چیئرمن بی ٹی آئی اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل بی کلاس کی سہولیات فراہم جیل کے ہاسپٹل میں چیک اپ بھی ہوا ذرائع کے مطابق چیئرمن بی ٹی آئی کو اسی بیرک میں رکھا جائے گا جس میں نواز شریف کو رکھا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹیں چیئرمن تحریک انصاف کی درخواست پر انہیں اڈیالا جیل منتقل کرنے کا حکم جاری کیا تھا عدالت نے قرار دیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو جیل میں تمام سہولیات مہیا کی جائیں جس کے وہ حق دار ہیں سائفر کیس میں چیئرمن تحریک انصاف کے جوڈیشن لیمانڈ میں دس اکتوبر تک توسیر وکیل لطیف خوصہ نے کہا کہ ایف آئی اے نے کیس کا چالان جمع نہیں کیا چالان پیش کر دیا جاتا تو چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت ہو جاتی ہے غیب کا علم نہیں کہ الیکشن کس کے ساتھ اور کس کے بغیر ہوں گے کوئی بھی سیاسی رہنما ہو قانون اسے اجازت دے گا تو وہ حصہ لے گا اور نہیں تو نہیں لے گا بحیثیت ایگزیکیٹیو نگرا حکومت کا ہے اس میں کوئی کردار نہیں نگرا مزیر آزم انوارولا کاکڑ کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ نواز شریف کی واپسی سے متعلق بہت سے قانونی پہلووں کو دیکھنا ہوگا جو کریں گے وہ قانون کے مطابق کریں گے ترک خبر ایسا ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ اگر بیلٹ پیپر پر پی ٹی آئی نہ ہونے پر احتجاج ہوا تو بھی الیکشن جائز اور قانونی ہوگا پولنگ کے مقررہ وقت کے دوران کسی بھی احتجاج کی وجہ سے انتخابات کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا آکسورج یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب میں کہا کہ نومائی کے واقعات میں ملفظ افراد توڑ پھوڑ اور دہشتگردی کے الزامات میں قید ہیں ان کو ہر حال میں کڑی سزا دی جائے گی چیئرمن پی ٹی آئی سمیت سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہوگا تحریک انصاف پارلیمانی سیاست نہیں کر رہی اگر ایسا ہوتا تو چیئرمن پی ٹی آئی آپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں اگر پی ٹی آئی پر الیکشن نہ لڑنے دیا گیا الیکشن بے معنی ہو جائے گا بے وقت ہو جائے گا اس الیکشن کی کوئی اہمیت ختم ہو جائے گی پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن کی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہوگی اگر شفافت نخبات نہ ہوئے تو عوام کا موجودہ جمہوری نظام سے اعتبار اٹھ جائے گا تحریک انصاف کی شرکت کے بغیر الیکشن بے معنی ہوں گے تحریک انصاف کے گرفتار رہنما شاہ محمود قریشی کی عدالت پیشی پر میڈیا سے گفتگو کہا شفاف انتخبات وقت کی ضرورت اور واحد حل ہیں ایک سوال پر کہا معلوم نہیں برف پگلی ہے یا نہیں جو بے گناہ ہے اسے رہائی ملنی چاہیے چالیس سال شیاست کی انتالیس سال ایک پرچا نہیں ہوا ایک سال میں دہشت گرد بھی بنا دیا سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کے جوڈیشن لیمانڈ میں دس اکتوبر تک دوسری نگرام وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کی پہلے نواز شریف کو وارننگ پھر یو ٹرن ٹیلیویشن پروگرام میں کہا نواز شریف ملزم کی حیثیت سے آئے تو گرفتار کیا جائے گا بعد میں وضاحت کرتے ہوئے بولے بیان کو سیاہ کو سواق سے ہٹ کر سیاہ سی رنگ دیا گیا میاں محمد نواز شریف کے معاملات عدالتوں میں ہیں وزارت داخلہ کا اس سے کوئی لینے دینا نہیں سابق وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا کہ سرفراز بکٹی بیان دینے سے پہلے شیخ رشید کا انجام دیکھ لیں نواز شریف سے مطالق بیان بازی سے اپنا قدر بڑھانے کی کوشش نہ کریں مریم اورنگ زیب نے کہا نواز شریف کو 21 اکتوبر کو ائرپورٹ سے کہا جانا ہے یہ ان کا اور عواب کا فیصلہ ہوگا سرفراز بکٹی صاحب نواز شریف کی نہیں ملک کی فکر کریں مسلم نیقنون کے سینئر راہنما خورن دستغیر خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف عدالتوں کی اجازت کے ساتھ گئے تھے اور پاکستان واپس بھی عدالت کی اجازت سے آئیں گے پروگرام آج شازیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ائرپورٹ سے عدالت تک کا جو سفر ہے اس پر ہماری قانونی ٹیم بحث کر رہی ہے توقع یہ ہے کہ نواز شریف ائرپورٹ سے منار پاکستان جائیں گے اور پھر اس سے اگلے دن عدالت پیش ہو جائیں گے مزید کہا کہ نون لیگ کے حتمی بیانیے کا اعلان نواز شریف 21 اکتوبر کو منار پاکستان میں کریں گے بولے کہ گوجنوالہ میں کسی ملاقات کی تردید یا تصدیق نہیں کر سکتا پارٹی صدر میاں شہباز شریف واپس آئیں گے تو وہی ہمیں اس حوالے سے بتائیں گے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ سرد موسم کی وجہ سے جنوری میں الیکشن ممکن نہیں الیکشن فروری کے آخر یا مارچ کے شروع میں ہوں گے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رانہ سناؤلہ کو نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کو دھمکی نہیں دینی چاہیے تھی مگر نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کو بھی نواز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے بیان نہیں دینا چاہیے تھا اور اسی طرح بحیثیت نگران وزیر آزم انوارالحق کاکڑ چیئرمن تحلیق انصاف کے بغیر الیکشن والا بیان نہیں دے سکتے آئین کے مطابق الیکشن نوے دن میں ہونے چاہیے پیپلز پارٹی کا بھی یہی موقف ہے سابق سپیکر قومی سمنی راجہ پنویز اشرف کی منچسٹر آمد پر میڈیا سے گفتگو کہا ہمیں الیکشن کمیشن کی جانب سے یقین دھانی کروائی گئی ہے کہ الیکشن جنوری میں منقض ہوں گے بولے تیرہ جماعتوں کے اتحاد سے حکومت قائم کر کے نئی روایت کی شروعات ہوئی جو خوش آئین ہے کس سیاسی پارٹی سے علاق ہوگا یہ کہنا قبل از وقت ہے ترجمان پی ٹی آئی شویب شاہین کا نگرہ وزیر آزم کے بیان پر شدید احتجاج پروگرام آج شازیب خانزارہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نگرہ وزیر آزم کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو کچلنے میں سہولتکار بنے نگرہ وزیر آزم اس وقت مسلمی قنون کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں ان کا کام لوگوں کو لیول پلائنگ فیلڈ دینا ہے لیکن ہمیں فیلڈ ہی نہیں مل رہی نگرہ وزیر آزم پی ٹی ایم کی فاشست جماعتوں سے بھی دو قدم آگے چلے گئے ہیں بولے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ ہماری نظر میں متاسب جب جھیں ہمیں ان پر اعتماد نہیں اڈیالہ جیل منتقلی کے فیصلہ دو مہینے بعد آیا جب ہمارا دعویٰ ہی نہیں رہا توشہ خانہ کیس کو بھی انہوں نے مینج کر کے نیچے سے فیصلہ کروایا پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بابر آزم مہارت سے ورلڈ کپ گھر لانے کے لیے پورازم کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے قومی کرکٹر اسکوارڈ آج رات بہارت روانہ ہوگا ایشیا کپ میں غلطیوں کا اعتراف شاہین شافریدی سے اختلافات کی افواہوں کو مسترد کر دیا کہا شاہین سمیت سب لوگ عزت کرتے ہیں جب کسی سے قریب جا کر مینچ ہا رہے ہیں تو میٹنگ میں تھوڑی بہت باتیں ہوتی ہیں اس سے لڑائی کا نام دینا غلط ہوگا انہی کھلاڑیوں نے پاکستان کو نمبر ون بنایا ہے یہی کھلاڑی میچ جتوائیں گے تو ون سائیڈ جتوائیں گے آشم عملہ بھی کہہ رہے ہیں اور بھی کرکٹ ماہرین پندت کہہ رہے ہیں کہ پاکستان فور میں آ جائے گا آپ کا کیا حدف ہے کہ فور میں یا فائنل جیتنا ہے صرف فور بورن نیچے لے گئے ہیں اگر میرے میرے سا آپ سے لیں گے انشاءاللہ نمبر ون ہی آئیں گے ٹاپ فور آپ بہت نیچے لے گئے ہیں اللہ نے چاہا تو نمبر ون ہی آئیں گے کپتان بابر آزم کا ایک سوال پر جواب بابر الیون پہلا بوم اپ مانچ نیو زیلینڈ کی خلاف ہے درباد دکن میں 29 ستمبر کو کھیلے گی پی سی بی کی آئی سی سی کو شکایت کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم اور آفیشلز کو بھارت روانگی سے چوبیس گھنٹے پہلے بھارتی ویزے جاری کیے گئے ورلڈ کپ کے لیے روانگی سے قبل فاسٹ بولرز شاہین آفریدی اور حریص روف کی لاہور کلندرز ہیڈ آفس آمد اسٹار کرکٹرز کی آتف رانہ اور سمین رانہ سے ملاقات اوپننگ بیٹر امام الحق نے بھارت روانگی سے قبل والدین کے ساتھ تصویر پوسٹ کر دی چیئرمن سینر سادق سنجرانی کے بھائی رازق سنجرانی الوٹ کیا گیا سرکاری گھر چھوڑنے کو تیار وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا جسٹس بابر ستار نے کہا انہیں اب گھر سرنڈر کرنے کا خیال کیسے آیا کیس سے رزر آ رہا ہے کہ اندر اور کیا کچھ ہو رہا ہے عدالت نے رازق سنجرانی کی بطور ایم ڈی سینڈیک میٹلز کمپنی پائناتی پر بھی سوالات اٹھا دی احتساب عدالت اسلام آباد میں سابق وفاقی وزیر خزانہ عساقڈار کے خلاف اساسہ جات کیس دوبارہ کھل گیا عساقڈار دس اکتوبر کو طلب کراچی کی احتساب عدالت میں ڈاکٹر آسم اور دیگر کے خلاف نیب ریفرنس اسامات کے لیے مقرر آسم حسین سمیت آٹھ ملزمان کو سات اکتوبر کو پیش ہونے کی ادار شاہد خاکان عباسی کے بعد مفتا اسمائن نے بھی نئی پارٹی کا اشارہ دے دیا ایک انٹرویو میں کہا کہ اس وقت ملک میں نئی جماعت کی گنجائش موجود ہے کیونکہ پہلے سے موجود سیاسی جماعتیں ڈیلیور نہیں کر پائیں مفتا اسمائن نے یہ بھی کہا کہ پہلے انہوں نے اور پھر شباز شریف نے ملک کو ڈیفولٹ سے بچایا جب عساقڈار نے ان کے خلاف ٹی وی پروگرامز کروائے بیانات جاری کروائے کیونکہ انہیں وزیر بننے کا جنون تھا عساقڈار ان کے کولمز اور ٹیلیویجن پروگرامز میں کی گئی گفتبو پر نواز شریف کو شکایتیں لگاتے تھے مسلمی قنون کی چیف اورگنائزر مریم نواز لندن سے وطن واپس پہنچ گئیں لاہور ائرپورٹ پر لیگی کارکنوں کا مریم نواز کا پرجوش استقبال مریم نواز اہم پارٹی میٹنگز میں شرکت کے لیے چند روز قبل لندن گئی تھی لاہور کی اعتصاب عدالت نے پی ٹی آئی کے صدر چودری پرویزلہی کے بیٹھے مونسلہی کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے وارنٹ ترقیاتی منصوبوں میں مبین اکرپشن سے متعلق تحقیقات کے کیس میں نیب کی درخواست جاری کیے گئے مونسلہی کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی آئندہ سماعت تک موخ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز کی توائناتی کا کیس جسٹس آتھر من اللہ نے اختلافی نوٹ جاری کر دیا کہا کمیشن میرٹ کی بنیاد پر اصولوں کے مطابق نامزدگیوں میں ناکام رہا آئین ہونے کے باوجود سپریم کورٹ نے سنگین غداری کی کاروائیوں کی بار بار توسیق کی آمیروں کو آئین کی دفعات کے ساتھ چھڑ چھاڑ کرنے کی اجازت دی آمیرانہ حکومتوں کے تحت حکمرانی سپریم کورٹ آف پاکستان کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھی آئین کے آٹیکل باسٹھ وان ایف کے تحت اس عدالت نے تین منتخب بزراء آزم اور متعدد عوامی نمائندوں کو تاہیات نا اہل کیا لکھی بروت میں دہشتگردوں کا پولیس کے تین مقامات پر حملے پولیس کی جوابی فائرنگ سے حملہ پسپا دہشتگرد فرار ہو گئے پولیس نے جدید دھرمل کیمرے کے ذریعے دہشتگردوں کی موجودگی کا پتہ چلایا دہشتگردوں کی فائرنگ سے جانی نقصان کی اطلاع نہیں فاطمہ قتل کیس میں مرکزی ملزم پیر اسد شاہ کی بیوی ہنہ شاہ نے گرفتاری دی لی آج عدالت میں پیش کیا جائے گا مقدمے میں نامزد تمام ملزمان گرفتار سندھائی کورٹ نے ہنہ شاہ کے والد اور مرکزی ملزم اسد شاہ کے سسر ملزم فیاض شاہ کی عبوری زمانت میں توسیقی درخواست مسترہ کر دی خیرپور کی انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کرنے کا حکم فیاض شاہ کو پروٹوکول دینے پر تفریشی آفیسر مہتر